سہلے کی جو فریڈم سٹرگل تھی بڑوں کو مارتے تھے بچوں کو مارتے تھے اور آج یہ صورتحال ہے کہ پیدر کے سکول کے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے انٹراغیٹ کرنے کی نوبت آتی اتنی گری ہوئی حالت یہ سرکار کی ہو گئی ہے اور یہ ایک بڑی نشانی ہے یہ سٹرگل آگے پڑا ہی ہے یہ سکسیڈ ہونے والی ہے اور چھوٹے بچے بھی انسکندر سامل ہو گئے وہ بھی سٹرگل کا حصہ بن گئے یہ چھوٹے بچوں کو ایٹراغیٹ کرنا، ریس کرنا پیسپول جو پروٹیس چل رہے ہیں اس کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرنا یہ سمیوگ نئی پریوگ ہے یہ ساری باتیں نشانی دے تھے سرکار ڈر رہی ہے اور اس پر سام کے پروٹیس جو پیسپول ہے جو کنسٹرکٹیو ہے جو توڑنے کی بات نہیں کرتے جو گولی مارنے کی بات نہیں کرتے بلکہ جب پھول دینے کی بات کرتے جو پھول پیسنے کی بات کرتے یہ پروٹیس انڈیا کو ہنسٹان کو رفتان پہنچانے والے نہیں ہیں ہنسٹان کو بچانے والے ہیں اور اس پروٹیس کا آپ کو اس لئے میں بہت کچھے اور چھوٹے کی بات کرتے ہیں یہ جو سرکار ڈر رہی ہے ہم کو یہ پورا پروٹیس کے اندر ہمارا جو رویہ ہے وہ جب گولی مارنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کی گولی مارنے جب پھول دینے کی بات نہیں کرے گی اور نہیں کر رہے ہیں ناہین باپ کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہنسٹان کو نقصان پہنچار آئے یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے کچھ ایسے اناثر نکلنے والے ہیں ایسے ایلیمنٹس کلنے والے جو اس ہنسٹان کو برباد کریں گے اور یہ پروٹیس اور اس طریقے کہ پورے پروٹیس جو ہنسٹان میں بائے جاتے ہیں یہ نشانی دیتے ہیں کہ یہ پروٹیس بنانے کے لئے ہیں توڑنے کے لئے نہیں ہیں یہ پروٹیس ہنسٹان میں جو آگ لگی ہے اس کو بجانے کے لئے پھول اکانے کے لئے جلانے کے لئے پروٹیس نہیں ہے یہ ہمارے جبان سے ہمارے نعروں سے ہمارے الفات سے ہمارے روئیے سے یہ سارے چھلکتی ہے کہ ہم پیسکل پروٹیسٹرز ہیں ہم ہنسٹان کے سیفتے کیلئے لڑ رہے ہیں ہنسٹان کو برکات کرتے ہیں یہ نہیں لڑ رہے ہیں یہ جو فریڈم سرگل ٹو چل رہی ہے ایک فریڈم سرگل تھی جو انگلیزوں سرگل رہے ہیں اور وہ انگلیزوں کا ایک معاملہ تھا کہ وہ یہاں یہی کے لوگوں کو آرڈر دیتے تھے انہی کے ذریعے سے یہی کے لوگوں پر ذلو کرتے تھے یہ اب نیا دور آیا یہی سرکار ہے یہی کے لوگ ہیں پر یہی کے لوگوں کو یونائٹ کرنے کے بعد پر بھتر بناتے ہیں بڑے بڑے آئیڈلز بناتے ہیں کتلے بناتے ہیں اس نام کے کہ وہ یونیٹی کے انمبر تھا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی یونیٹی کا جو پتھر ہے اسی کے شیئروں کے اندر ڈس یونیٹی کے کام کیا جاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو پتھر کے اندر تبدیل گیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈالی جاتی ہے زہر ایسے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اب ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو شک آنا شروعا ایسے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے مختلف مقامات پر صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے سیکشنز اور سوسائٹی اس پروٹیس میں آگئے ہیں اور یہ نشانی ہے کہ یہ پروٹیس صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پروٹیس صرف مسلمان اپنے سیلپ پریزرویشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پریزرویشن آف انڈیا پریزرویشن اور آئیڈیا آف انڈیا جو جسٹس پہ ایکوالیٹی سے کسیلینجم اور دیموکریٹی پروٹیس اس کے پریزرویشن کے لیے پروٹیس ہے نہ کیا ہمارے سیلپ پریزرویشن کے لیے ہم کو یہ بتا جینا چاہیے کہ ہم ڈیٹینسن سیٹر سنٹر سے نہیں ہم تو اس بات سے ڈڑھتے ہیں کہ یہ زہر سے جو کانٹیں اس ملک کے اندر لائے جا رہے ہیں وہ زہر کے کانٹیں اس ملک کو برباد کریں گے اس ملک کے اندر جسٹس کے جو ویلیوز ہیں ڈیموکریٹی اور ایکوالیٹی کی جو ویلیوز ہیں اس کو برباد کیا جانے والا آنے والی جنریشن اس سے ڈڑپیں گی صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسرے دوسرے سیکشن بربادی کا ایک حصہ بن جائیں گے ہم اس سے ڈڑھتے ہیں اس ملک کو جس کے ہم بلبلے ہیں وہ برباد نہ ہو جائے ہم کو اس کا ڈر ہمیں سیل پریزرویشن کا ڈر نہیں ہے ہمیں ڈر ہے کہ جسٹس انجسٹس میں تبدیل نہ ہو جائے ہمارا پریزنس جسٹس کے علم برداری کی ایک مثانی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم جسٹس کے لئے لڑ رہے ہیں اور جسٹس اگر ہٹ جائے تو ہم پھر سے اٹھیں گے ہم ہمارے اپنے سیل پریزرویشن ہمارے ایک زمین کے چکوڑے ہمارے ایک کاغت کے چکوڑے کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو پورے ہلوستان کے اندر جسٹس کے ویلیوز کو پاما نہ کیا جائے یہاں پر جو ایکوائلیٹی پائی جاتی ہے جس ایکوائلیٹی کے بنیا پر کانسٹیٹیوشن بنا تھا ہم اس کو پریزر کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا احساس بار بار ہونا چاہیے پورے عوام کو پورے ایجنسیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ چیز بار بار بولنے کی ہے یہ سیل پریزرویشن کی لڑائی نہیں ہے یہ پریزرویشن آف آئیڈیا آف انڈیا کی لڑائی اور یہ بات صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دوسرے جو مظاہر کے ماننے والے ان کو بھی سمجھنا چاہیے وہ سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی اس لڑائی کا حصہ بننا ہے کیونکہ یہ لڑائی صرف سی اے اے میں مسلمان کا نام نہیں رکھنے سے نہیں ہے بلکہ پورے جسٹس اور ایکوالیٹی سامنے لانے کی بات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو حف ہے اپنی بات رکھنے کا فریڈم آف ایکسپریشن کا ہر کسی کو حف ہے کہ وہ اپنی رائے کو پیس کریں پارنیمنٹ کے اندر اپنی رائے کو دھوپا گیا ہم یہاں سے جسامیہ تکڑک والے سے ہماری رائے کو پیس کریں گے کہ ہمارا آئیڈیا آف اینڈیا یہ ہے جو جسٹس پہ ایکوالیٹی اور ڈیموکریسی اور سیکردیرم بنتا ہے آئیڈیا آف اینڈیا کی سلسلیم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلکل ریڈ سسم کا آئیڈیا آف اینڈیا اور ایک بلکل سیفران سسم کا آئیڈیا آف اینڈیا ہم جس آئیڈیا آف اینڈیا کی بات کرتے ہیں وہ ترنگار ہم وہ آئیڈیا آف اینڈیا کی بات کرتے ہیں جہاں پر کوئی سیکنڈ کلا سیٹیزن نہیں ہوتا کسی کو پروبیشنری پیریٹ کے اوپر سیٹیزنشیب سے باہر کیا جائے اس کو پھر سے سیئے کے ذریعے اندر کیا جائے ہم ویسے جس طریقے سے بیزر کی جاتی ہیں اس کو بھی پرداشت نہیں کرتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم سیٹیزن ہیں اور اس کو پوچن کرنے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے اور پورے سیٹیزن سے گورنمنٹ ڈیمینڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے سیٹیزن سے جوپ کرے یہ بات ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ڈاؤٹفول ایلیمنٹ کی خود انویسٹیگیشن کرے نہ کہ پوری پوپولیشن اس دور میں لگ جائے کہ ہم کاغذات جمائیں گے اور کاغذات بتائیں گے یہ بات کا اعلان یہاں سے ہونا چاہیے کہ ہم کاغذات نہیں بتائیں گے ہم سیٹیزن شپ کی وہ دلیل نہیں ہے سیٹیزن شپ کی دلیل ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں پر پروٹس میں پیٹھے ہیں ہم ہنڈیا کو بچانے والے ہیں یہ جو آئیڈیا آف ہنڈیا ہے ہنڈیا کس کا سیٹیزن کون اس کو بار بار پوچن کیا جاتا ہے ایک کرکٹ میچ کے ذریعے سے بیٹری آٹیزم کو جس کیا جاتا ہے آدمی کون سے کپڑے پہنتا ہے کون سے بھاسوں میں بات کرتا ہے اس سے اس کی پیٹری آٹیزم کو جج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بلکل غلط طریقہ ہے پیٹری آٹیزم دل سے آتی ہے پیٹری آٹیزم وہ ہے جو انڈیا کو بچانے کیلئے کوشش کرتے ہیں انڈیا میں رہنے والے لوگوں کی جان کی عزت کی انفازت کیلئے کوشش کرتے ہیں یہ پروٹس اس کی مثال اس کے برق اگر ہم دیکھیں تو وہ گولی مارنے کی بات کرتے ہیں وہ ملک سے نکال دینے کی بات کرتے ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹر میں دالنے کی بات کرتے ہیں وہ خبروں میں سے لاشوں کو کھوٹ کے ان کی عصمت داری کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارا یہ آئیڈیا پھن جانے ہیں ہم وہ پورے آئیڈیا کے خلاف ہیں اگرچہ ہم ناروں کے اندر کہیں کہ موتی اور امیسا کو ہم دیکھ لیں گے اور ان کو لیے ہم ڈاؤنڈون کہتے ہیں مر یہ لڑائی صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں یہ پورے آئیڈیا کی لڑائی ہے یہ جو بیماری اس ملک میں آ رہی ہے سی اے اے ای نار سی جو ان پی آر کے ویکٹر کے ذریعے سے اس ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بیماری کو جو کمینکیوپلڈ ڈیزیز ہے دو جو بیمار ہیں اس ملک میں پورے پارلیمنٹ میں اس بیماری کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو لوگوں سے نفرت نہیں ہے ہم کو ان کی جو بیماری اس سے نفرت ان کے دل کے نرے جو نفرت آ رہی ہیں ہم اس کو ذکاننے کی کوشش کریں گے ہم ان کے نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے ہم یہ جو اندھیرہ اس ملک میں ہے نا چھارہ اس اندھیرے کو چاک کر کے روشتی لانے کی کوشش کریں گے ہم ظلمت کا جواب ظلمت سے نہیں بلکہ نور سے دیں گے ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیں گے یہ ہمارے پروٹسٹی لانگیج ہم اس آئیڈیا کے پریزرویشن کی بھی اسلام کر رہے ہیں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا انڈیا کیا سمجھتا ہے اس پر پیش کریں کہ میں انڈیا کو یہ سمجھتا ہوں اور اپنے آئیڈیا کو اس طریقے سے ہندوستان پر کھوپنا جس کے وجہ سے پورے پوپولیشن کے اندر ایک حصم سے کیوس آ جائے لوگ ایک دوسری پر شک کرنا شروع کریں لوگوں کے درمیانے میں نفرت آ جائے ہم اس کے خلاف ہیں ہم ویسی سوسائٹی نہیں چاہتے لوگ بولیں جو بولنا چاہتے ہیں اور اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ باتشیت جو ملک کو ہندوستان کو نقصان پہنچائے ہم وہاں پر روک لگیں گے ہم سے تو وہ باتشیت نہیں ہوگی اور دوسرا بھی اگر ایک ہی باتشیت کرے تو ہم اس کی بھی روکیں گے اس کو بتائیں گے کہ بات کرنے کا صلیخہ کیا ہوتا ہے بات کرنے کا دائرہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو سکھائیں گے یہ ہمارے پروٹس کی لائنگ میں دے یہ ہماری سٹرگل ہے جو آگے چلنے والی ہے یہ جو فریڈم سٹرگل ہے میں بار بار اسی لئے فریڈم سٹرگل کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ملک کو نقصان پہنچانے والی ہیں جو برباد کریں گے اس سے بچانا جس ملک کی آزادی ہے اس ملک کو پھر سے ریوائیب کرنے کی کوشش ہے ہم وہ لوگوں کے سکسیسر ہیں جو حکیم عجمل خان کے ہم وہ لوگوں کے سکسیسر ہیں جو اس پروٹس میں اپنی زندگی گوا دی پوری زندگی سدیوں تر سدی اس کے اندر لگے ہوئے تھے ڈیکیڈ اپٹر ڈیکیڈ اس پروٹس میں اس سٹرگل میں لگے ہوئے تھے ہم تو معلوم ہے کہ ہم تھرٹی ڈیز نہیں بلکہ آگے آنے والے سالوں کے لئے بھی یہی پر بیٹھے رہیں گے اگر اس ملک کو بچانے کیوں گے ہم کو بیٹھنا پڑے گے مگر جو لوگ اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سٹرگل کیسی ہوگی ہے نہیں معلوم وہ لوگ تو وہ تھے جو اس سٹرگل کے دوران انگریزوں کے ساتھ کچھ کر ہاتھ مناتے تھے معافی نامہ لکھ کر دیتے تھے یہ لوگ تو ان کے ماننے والے ہیں ان کو نئی معلوم ہے کہ پریڈم سٹرگل کتنی دیر تک سل سکتی ہے اس کے اندر کتنا پوٹنشل اور کتنی طاقت ہوتی ہے کچھ پیٹنشن سنٹرز بنانے سے حراث کرنے سے اور انٹراغیٹ کرنے سے پروٹس کے پرمیشنز کینسل کر دینے سے چندے دے کر جامعہ میں پھیجنے سے یا کسی کو ریواؤزر دے کر جامعہ کے پروٹس میں پھیجنے سے کسی کو شاہن باق کو دھمکانی کے لیے پھیجنے سے یہ پروٹس رکھنے والے نہیں ہیں نہ سردی وہ پروٹس کے روک سکتی ہے نہ یہ لوگوں کی گنڈا غدی یہ پروٹس کے جالے رہنے والے ہیں ہم تو وہ فریڈم سٹرگل کے سکسسرٹ ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ کتنا لمبا چلنا ہے ہمارے پاس وہ طاقت بھی ہے وہ صلاحیت بھی ہے ہمارے پاس وہ جذبہ بھی ہے اس ملک کو ہم بچانے والے ہیں آپ لوگوں کو دیکھنے سے آنچویں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں اور یہ پوری ہندوستان آگے چل کر آپ فسکر کے کتابوں میں بکھا جائے گا کہ ایک میڈیکل کالیج سے خاطر اٹھے تھے سوڈنٹ اٹھے تھے کوئی میڈیکل ڈیزیز دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ سوسائیٹی کے اندر جو ڈیزیز آئی تھی جو انڈیا کو کھا جا رہا تھا اس کو ایرائیڈکیٹ کرنے کے لیے اٹھے تھے اور یہ ایک درخشہ باب لگا بار بار آپ لوگوں کو یاد دلائے گا آنے والے نسلوں کو یاد دلائے گا کہ یہی وہ بہنیں تھیں یہی وہ بھائی تھے جو ہندوستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی آواز لگا رہے تھے اپنا وقت لگا رہے تھے سارے چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے ہم اس ملک کو بچائیں آپ لوگوں کو مبارک بات اور اس امید کے ساتھ کہ یہ پروٹسٹ اور بڑھنے والا ہے چلتے رہے گا جب تک کہ ہم اس ملک کو اس ہندوستان کو بچا نہیں لیتے یہ چلتے رہنے والا ہے الگ الگ creative انداز میں ہم یہ کرتے رہیں گے ہم چاہیں گے ہم demand کریں گے کہ وہ صرف we may propose a resolution کی بات نہ کریں بلکہ we will propose a resolution before the time of Supreme Court ends ہم یہ بات جاتے ہیں ہم یہاں کے سیدہ انداز سے وہی demand کرتے ہیں کہ وہ اپنے پریس کانٹرس میں تو کہہ دیئے ہیں کہ we may pass a resolution in next session ہم چاہتے ہیں کہ وہ session ابھی ہو اور ابھی resolution pass ہو جائے یہ ہمارا demand ہے اور پڑھنے 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 رہیں گے آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام ہیں آپ لوگ کیلئے دعائیں آپ لوگ جتنا بھی support جاتے ہیں وہ support پورا ہائیدرابال پورا ہندوستان چیز پرگل میں لگاوا ہے آپ کو ہر دکی سے support ملنے والا ہے یہ جتنے agencies ہیں ان کی کوئی ضبردستی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آجاتے ہیں ان کو بھی pressure ہے اس کے آجاتا ہے کہ جا کے دیکھ ہو کیا ہے آپ لوگوں کو چاہیے آپ دھرے نہ اور آپ کا جو طریقہ ہے protest کرنے کا وہ ہمیشہ peaceful اور constructive رہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم اس ملک کو آزاب نہیں کریں گے چار منار ایک میشانی ہے اس زمانے میں جو پلے گایا تھا جو بیماری آئی تھی یہاں کے لوگوں کو ستا رہی تھی اور جب وہ چلی جاتی ہے تو چار منار بنتا ہے اور جب یہ بیماری چلے جائے گی تو یہ ایک میشانی بنیں گی یہ ایک کالیج ایک میشانی بنیں گی یہاں کے پردائی جانے ہیں پورے دل کی جہرائی کے ساتھ سنچے آپ لوگوں کو مبارک بات اور سلام اور پورے support کے ساتھ پورے جواہوں کے ساتھ میں اپنی منار دگا لیتا ہوں آپ لوگ اپنے نعروں کے اندر لگے رہے ہیں اور اپنے پوری دل کی جو ایموشنس ہیں پرائشن ہیں اور پورے نیشن کو لے کے جو پیٹری آٹیزم ہے اس کا ایدھار چلیں خدا کندر